اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نو مئی تو وڑ گیا آج عوام نے ایک بار پھر بادشاہ سلامت کو آئینہ دکھایا ہے آپ کو آگاہ کرتا ہوں بہت بڑا جوتا مارا ہے آج عوام نے ایک بار پھر ناظرین اکرام بادشاہ کیوں جلد سے جلد ڈیل کرنا چاہتا ہے آج آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے ایک چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی ایک سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو جل گیا ہو اور بغیر ڈیل کیے میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں عام کارکون کی بات نہیں کر رہا تقریبا سارے ہی جو لیڈر جیلوں میں گئے ہیں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو بغیر ڈیل کیے اپنی کسی بھی سزا پر بری ہوا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا اگر آپ پچھلے چالیس پچاس سال کی ہسٹری دیکھ لیں ظلفکار علی بھٹو کو تو ٹانگ دیا گیا لیکن اس کے بعد دیکھیں تو نواز شریف بے نظیر زرداری کتنے ہی لوگ ہیں جو بار بار جیلوں میں گئے اب تو شہباز شریف بھی وزیراعظم بن گیا ہے تو لیڈر کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹاپ عودے پہ پہنچ چکا ہے تو جتنے بھی لوگ ٹاپ عودے پہ پہنچ چکے ہیں ان میں سے کبھی بھی کوئی ڈیل کیے بغیر کسی ایک مقدمے سے بری نہیں ہوا اب سائیفر کیس کا فیصلہ جلد ہونے جا رہا ہے اگر آمیر فاروق اور میاں گل حسن اور انگزیب بادشاہ کے بوٹوں میں گھس نہ گئے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ کوئی لیڈر بغیر ڈیل کے کسی مقدمے سے بری ہوا ہو اور مقدمہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے خود بنایا ہو اسٹیبلشمنٹ نے سزا بھی خود دلوائی ہو اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اس بندے کے مخالف ہو اور بندہ اتنا بے گناہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو اس مقدمے میں جیل میں نہ رکھ سکے یہ ریکارڈ بننے جا رہا ہے جو کہ پوری قوم آنے والے چند ہفتوں میں دیکھے گی دوسری جانبی بران خان نے کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں پہلے ان سے آگاہ کرتا ہوں پھر آتے ہیں کہ بادشاہ ڈیل کیوں چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے اور کیوں وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اب عمران خان نے دو فیصلے کیے ہیں ایک تو یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے کہ جی بی کے خالد خرشید خان کو ہیڈ آف انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس کے ساتھ ان کو انصاف یوت ونگ کا سربراہ بنا دیا ہے پورے پاکستان میں خالد خرشید خان جی بی کی حکومت لیڈ کا رہے تھے تو عمران خان کو سیکیورٹی دینے کے لیے وہ فوراں پہنچ جاتے تھے بلکہ کئی ایسے رہنما جن کے گرفتاری ہونے لگی تو وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بچا کے نکل جاتے تھے تو بڑی زبردست وفا دکھائی ہے انہوں نے پھر ان کو بادشاہ نے ڈسکوالیفائی کرایا اور جی بی کی حکومت زور زبردستی تبدیل کی گئی عمران خان نے اب ان کو تحریک انصاف کے نوجوانوں کی ذمہ داری دے دی ہے اور یہ نوجوان ہی ہیں جو آگے لیڈ کریں گے ساری مومنٹ کو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے جو عمران خان نے دی ہے پھر عمران خان نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں لاہور کی قیادت میں چودری اسغر گجر پریزیڈنٹ شبیر گجر وائس پریزیڈنٹ عبدالکریم سینئر وائس پریزیڈنٹ اور حافظ زیشان جنرل سیکرٹری ہوں گے شبیر گجر اور حافظ زیشان تو گراس روٹ کے ورکر ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ان کو یہ عوضے دے دی ہیں لاہور کی ڈسٹرک آرگنائزیشن کے سب یہ کہتے ہیں کہ لاہور نکلے گا لاہور کھڑا ہوگا تو ہی بادشاہ پیچھے ہٹے گا اور مجبور ہوگا بڑے ایکٹیو ہیں گراؤنٹ پہ میاں محمود الرشید کے کافی قریبی ہیں میاں وقا سمجھے صاحب محمود الرشید کا آپ کو پتا ہے کہ جیل کاٹ رہے ہیں نومئی کیس میں ان کو انفرمیشن سیکرٹری بنا دیا گیا ہے ڈسٹرک آرگنائزیشن لاہور کا تو تنظیم سازی کی گئی ہے تبدیلیاں کی گئی ہیں سنجیدہ لیا جا رہا ہے جو عوام اپنا فیڈ بیک دے رہی ہے لیڈرشپ کو لاہور میں لوگوں کو نکالنا ضروری اس لیے ہے کہ لاہور میں بادشاہ نے زیادہ زید ڈالی ہوئی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو نہیں نکلنے دینا زید اس لیے بھی ہے اگر آپ پیچھے چلے جائیں ماضی میں چالیس پچاس سال پہلے تو زلفکار علی بھٹو اپنی مومٹ کا آغاز لاہور سے کرتے ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ایسا محاذ بنایا جاتا ہے نواز شریف کو کھڑا کیا جاتا ہے بھٹو کی فانسی کے بعد کہ پنجاب دوبارہ پیپلز پارٹی کو نہیں دینا بھٹو کی جرت کیسے ہوئی ہمارے سامنے کھڑا ہوا پہلے کہ بھٹو کے کردار کو چھوڑ دیں اس نے جو جو بونگیاں ماری لیکن فانسی صرف تب دی جاتی ہے کسی لیڈر کو جب وہ آخری وقت میں جھکنے سے انکار کر دے ورہا فانسی کی کیا ضرورت ہے اگر وہ بھٹو میں لیٹنے کو تیار ہو اس زد میں بھٹو کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے لاہور سے ایک لیڈر کھڑا گیا گیا نواز شریف کی صورت میں ایک اپنی کٹ پتلی کھڑی کی گئی جس کی پوری سپورٹ کی گئی اسغر خان کیس بلکل گواہ ہے اس میں ثبوت موجود ہیں کہ نواز شریف کو آئی ایس آئی کیسے مدد کرتی رہی تو بلاخر یہ کامیاب ہو گیا اور پیپلز پارٹی کا لاہور سے خاتمہ ہوا اب پیپلز پارٹی ایک کانسلر نہیں بنوا سکتی لاہور سے اور یہ کس نے کیا یہ سب اسٹیبلشمنٹ نے کیا اب عمران خان نے نون لیگ کو پھر پیچھے چھوڑ دیا جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے نون لیگ یعنی اسٹیبلشمنٹ لاہور سے نکل گئی اب پھر زید ڈال لی اسٹیبلشمنٹ نے کہ لاہور میں نہیں واپس آنے دینا پی ٹی آئی کو جو مرضی ہو جائے یہ وجہ ہے کہ لاہور میں زیادہ سختی کی گئی یہ وجہ ہے کہ لاہور میں ہی اعتجاج ہو تو سب سے زیادہ مقدمیں بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاہور کے مقدموں میں خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تو اس وجہ کو ذرا سمجھیں کریک ڈاؤن بھی سب سے زیادہ لاہور میں ہے اس لیے تنظیم سازی کی بڑی اہمیت ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ تنظیم کا عوضہ سنبھالیں جو لوگوں کو نکالنے میں زیادہ سنجیدہ ہیں یا زیادہ ہمت رکھتے ہیں اور جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں جیل تو جانا پڑے گا اس کے بغیر تو یہ مومنٹ نہیں چال سکتی تو یہ اچھی تبدیلیاں کی گئی ہیں کم از کم میری نظر میں اب ناظرین اکرام ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس آگڈار کو ڈپٹی وزیراعظم بنایا گیا کوئی کہہ رہا ہے نواز شریف نے بلیک میل کر کے یہ عوضہ لگوا لیا کیونکہ شہباز شریف تو ملک سے باہر ہیں لیکن اچانک سنڈے والے دن نوٹیفیکشن کہاں سے آ گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اصل گیم کیا ڈالی جا رہی ہے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ حکومت جانے والی ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو پھسانے کے لیے جان بوچ کے یہ کیا گیا کہ اس آگڈار کو لائیں گے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی پھر ادم اعتماد آئے گی پیپلز پارٹی ادم اعتماد لائے گی پھر تحریک انصاف کے ساتھ مل کے حکومت آ جائے گی تحریک انصاف کو عوضے مل جائیں گے حکومت مل جائے گی وفاق میں پنجاب نون لیگ رکھے گی تو بڑی بڑی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں ناظرین اکرام اس صورتحال میں میرا بھی ایک تجزیہ ہے جو تاریخ اور ہسٹری کو دیکھ کے ہے یہ گیم کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے جو باجوہ اور نواز شریف کے درمیان دوہزار انیس بیس میں ہوئی تھی جب دوہزار بیس کے جلسوں میں نواز شریف نے باجوہ کی رضا مندی سے اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا شروع کیا تھا ایک انقلابی نعرہ لگایا تھا یہ انقلابی نعرہ لگوانا ضروری تھا کیونکہ نواز شریف کی سیاست کو زندہ کرنا تھا نواز شریف کیونکہ ڈیل کر کے باہر گیا تھا پلیٹ لیٹس کا جھوٹا بیانیاں بنوا کے باہر گیا تھا نواز شریف کی مقبولیت زیرو ہو چکی تھی تو پھر باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ مل کے یہ بیانیاں بنوایا اور اس کے بعد یہاں تک نوبت آئی کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں نون لیگ کا ٹکٹ چلتا ہے نون لیگ ڈسکا میں بھی جیت گئی فلان جگہ بھی بائی الیکشن جیت گئی اب مجھے تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ وہ بھی باجوہ صاحب نے جیسے ابھی اسٹیبلشمنٹ جتواری ہے نون لیگ کو تب ویسے جتوایا تھا لیکن کچھ نہ کچھ بیانیاں نون لیگ کا بن گیا تھا جب اس نے نام لیے تھے اب ایک بار پھر یہ میرا تجزیہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رضا مندی سے نون لیگ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دینے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اساکڈار کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ نے اپنا کام کروا لیا دیکھیں نون لیگ نے بڑا زدی ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو اساکڈار پر ریڈ لائن لگائی تھی نون لیگ نے پہلے اس کو وزیر خارجہ بنوایا اب نون لیگ نے اس کو ڈپٹی وزیراعظم بنوا لیا دیکھا نون شریف ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے تو یہ نعرے لگوانے کے لیے کیا گیا ہے اب ایک تاثر بنے گا میڈیا میں اور دیکھئے گا غور کیجئے گا کون کون لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں لڑائی بان رہی ہے نون شریف نے پھر سے انقلاب کا علام اٹھا لیا ہے لیکن یہ اندر خانے ایک ہیں میں پھر دوراتا ہوں نون شریف اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کا وینٹی لیٹر ہے جس دن نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا اسٹیبلشمنٹ دھڑام سے گر جائے گی کیونکہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے مردہ گھوڑے کو اگر کسی نے وینٹی لیٹر لگایا ہوا ہے تو وہ نواز شریف اور زرداری ہیں اور نواز شریف کا وینٹی لیٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے یوسف رضا گلانی کو بھی الیکشن جیتنے کے لیے دھاندلی کرنی پڑی تو پیپلز پارٹی تو پنجاب سے فارغ ہے نون لیگ ہے تو نون لیگ کو کھڑا کرنا ضروری ہے اور نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا دائیں اور بائیں بازو بھی ہیں دائیں اور بائیں ٹانگ بھی ہیں سب کچھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ورنہ اسٹیبلشمنٹ ایک دھڑ کے ساتھ مفلوج پڑی ہے اس وقت بستر پہ یہ سب کچھ نواز شریف نے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ تو کبھی یہ بیانیاں دوبارہ تسلیم نہ کریں کہ نواز شریف انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے اس نے اساقڈار کو لگوا لیا ہے یہ سب ملی بھگت ہے یہ سب مل کے ہمیشہ کی طرح پھر سے بے وقوف بنانے کی کوشش میں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ میری قوم اب سمجھدار ہو گئی ہے اور دوبارہ ان کے بیانیوں میں نہیں آئے گی نظرم اکرام جنگل کا بادشاہ سب سے زیادہ جلدی میں کیوں ہیں ڈیل کرنے کے لیے اس کو کیا پریشانی لاحق ہے میں نے آپ کو شروع میں یہ بتایا اس کی بڑی پریشانی یہ ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی شکست ہے چھتر سال میں کوئی ایک جرنیل نہیں آیا جس نے کسی سیاستدان سے لڑائی لڑی ہو اور ہرا ہو ایک بھی نہیں آیا چھتر سال میں کوئی ایک جرنیل ایسا نہیں آیا جس نے کسی سیاستدان کو سزا دلوائی ہو اور اس کی سزا میرٹ پر ختم ہو گئی ہو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اب بادشاہ کی یہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کے کیسز میں اپیلیں کب تک لٹکائی جا سکتی ہیں پندرہ دن مہینہ دو مہینے عمران خان مجھ سے ڈیل کیے بغیر اگر باہر آ جاتا ہے تو میری یہ شکست ہوگی بلکہ ہماری چھہتر سال کی لیکسی کی شکست ہوگی اس لیے کم از کم ڈیل ہو جائے یا ایک بیانیاں بان جائے کہ بادشاہ تو ہوئی ہے تو بادشاہ اس ٹائم فیس سیونگ چاہتا ہے نو مہین کے حوالے سے بھی اس کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے کسی طرح سے عمران خان کہہ دے کہ غلطی ہو گئی تھی یا کچھ ورکر نکل آئے تھے آئندہ ایسا نہیں ہوگا ہم پورا منجماعت ہیں تو کچھ تو تسلیم کر لیں لیکن عمران خان نہ وہاں فیس سیونگ دے رہے ہیں اور نہ یہاں فیس سیونگ ملے گی عمران خان ڈیل کر کے نہیں باہر آئیں گے یہ ریکارڈ اب ٹوٹنے جا رہا ہے انشاءاللہ عمران خان آپ کو بغیر ڈیل کیے ان تمام کیسز سے نکل کے دکھائے گا اور یہ ایک بہت بڑا تماشا ہوگا بادشاہ سلامت کے مو پر تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا